مزدوروں کی تنظیم رومیوں کے پاس تجارتی گروہ تھے زیادہ تار تعمیر غلاموں یا آزاد مردوں کے ذریعے کی گئی تھی بھولا شبہ غلام مزدوروں کے استعمال سے اخراجات میں کمی واقع ہوئی اور یہ کچھ ڈھانچے کی پمائش کی ایک وجہ تھی رومیوں نے عموماً دو سال کے اندر اندر اپنی امارتوں کی تعمیر بہت تیزی سے کی بہت بڑی ڈھانچوں کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس کام میں کارکنوں کی بڑی تعداد کو استعمال کیا جائے تعمیرات کی ٹکنالوجی کیسے شروع کی ویٹر ویل آری مل اور چاپ کی ایجاد رومیوں کے ذریعے ہوئی تقریباً سوویں اسوی کے بعد آرٹیکر مقاصد کے لیے جی گلاس اور موصل گلیزنگ کے طور پر ڈبل گلیزنگ کا استعمال کیا رومن سڑکوں میں کوڈ روائی سڑکیں اور پکی سڑکیں شامل ہوئی تھی بعض اوقات بیڑے اور ڈریڑ کی بنیادوں اور پلوں پر سہارا لیا جاتا تھا ویٹرو یوز نے بہت ساری رومن مشینوں کی تفصیلات بتائی رومیوں نے نفیس لکڑی کی کرینیں تیار کی جن کی مدد سے وہ انچائی کو انچائی پر لے جا سکے لیفٹنگ کی اوپر حد تقریباً سو ٹن معلوم ہوتی ہے رومن میں ٹرائی جان کے کالم میں رومن امارت میں اب تک اٹھائے گئے کچھ بڑے پتھروں پر مستمیل ہیں اور انجینئر ابھی تک یقینی طور پر غیر یقینی طور پر اس بات کا یقین کر رہے ہیں کہ یہ کیسے حاصل ہوا قدیم تعمیراتی ریکارڈ کی فرہست میں طویل ترین اونچی اور گہری رومی دھانچے کی فرہست مل سکتی ہے رومن امارت کی آسانی نے پلوں پانیوں اور ہاہاتہ شدہ ایمفی تھہریس پر توسعی کی ان کے نکاسی آب اور پانی کی فرہمی کے کام قابلے ذکر تھے اور آج بھی کچھ سسٹم کام میں ہیں رومن تعمیر کا واحد پہلو جس کے لیے بہت کم ثبوت زندہ رہتے ہیں وہ لکڑی کی چھتوں کے دھانچوں کی شکل ہے جن میں سے کوئی بھی برقرار نہیں بچا ہے ممکنہ طور پر مسلس چھتوں کے ٹریکس تعمیر کیے گئے تھے یہ بے حد وسیع اور عریض سائل تعمیر کرنے کا واحد طریقہ ہے جو تیس میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے